انسپیکٹری فتخار صاحب سب سے پہلی بتائیں کہ سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے رہتے ہیں فیل ہونے میں بڑی گلتی کیا ہے دو بنیادی گلتی ہیں جو بندہ میرے جیسا جو پیچھے سے ایک جس نے دو بندے کھڑے کرنے ہیں پھر ہی ریورس کروانی ہے اس کے لیے مشکل ہے یہ آپ لائسنس ہولڈر نہیں ہیں تو آپ نے قتل کیا ہے یہ سیمپل ایس ایس کی سزای ایسی ہے جیسے تین سو جو ہے ایک بندہ نائنٹی کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے دلی آ بھی رہے دلی جہا بھی رہے اور یہ وہ یہاں پہ آکے اکثر پیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ پونس سے آپ نے ٹرن جب کرنا گھوم کے واپس آنا ہے تو ٹرن کرتے میں پاؤں کا استعمال نہیں ہو جاتا پھائی بندر روپیز کی ٹکٹس لے ہیں اور آکے پیل کروا لیں آپ کے گھر آ جائے گا لائسنس آپ تمام لوگ جو ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں آپ ایک مرحلہ کلیر کر رہے ہیں جو سائنٹ ٹیسٹ ہے وہ آپ لوگوں کا کلیر ہے تو ابھی آپ کا روڈ ٹیسٹ ہوگا تو روڈ ٹیسٹ کے لیے ہماری کوشش ہے بطور سی ٹی ٹی ٹریک پولیس کا نمائندہ ہونے کے ناتے میرے چیف کی طرف سے یہ بڑا ایک ان کا لینئٹ ڈیو ہے کہ آپ لوگوں کو لائسنس دیں بٹ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی قابلیت بھی شو کرنی پڑے گی کرنی ہوگی کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کو لائسنس دیا جائے تو میں جو آپ کو فیور دے سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ اس ٹریک میں گاڑی چلا کے دکھا دوں آپ لوگ ڈرائیورز ہیں آپ لوگ اپزرور ہیں آپ اس کو اپزرور کریں اپزرور کر کے جیسے ہم کرتے ہیں اس کو ایز ایٹیز کر کے دکھا دیں جیسے آپ یہ ٹریک کلیر کر لیں گے لائسنس آپ کا ورنہ پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا فورٹی ٹوڈ بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوگا دوبارہ آپ کو اپائیمنٹ لینے پڑے گی اور ٹیسٹ ٹکر صاحب کی دوبارہ اور ایچ بیل والا سلپ دوبارہ لگے گا ٹھیک ہے کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں ہم وہ سامنے والی سٹارٹنگ کونز سے شروع کریں گے یہ جو انڈ کونز لگی ہوئیں یہاں تک گاڑی آئے گی یہاں سے جب آپ نے ریورس کرنا ہے تو گیر چینج نہیں کرنا سنگل گو ٹیسٹ ہوگا مطلب جب آپ ریورس لگا لیتے ہیں تو دوبارہ گیر چینج نہیں کر سکتے یہ دو چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں کہ ایک آپ نے گیر چینج نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے پیچھے ایسے گردن گھم آکے نہیں دیکھنا میررز دیکھنے ہیں میررز اپنے سیٹ کریں اپنی سیڈ کے حساب سے ارجسٹ کریں اور ٹیسٹ دیں ٹھیک ہے کوئیسٹن ہے تو کریں پھر میں آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں جی کلیر ہے ٹھیک ہے اوکی ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا دینا لازمی ہے ہمارے ملک میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے کچھ مرائل ہیں جنہیں پاس کیے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ناممکن ہے اکثر لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں لیکن جب ٹیسٹ دینے کی باری آتی ہے تو انہیں نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کیا ڈرائیونگ ٹیسٹ بہت مشکل ہے بلکل نہیں صرف کچھ ٹکنیکس ہیں طریقے جنہیں فالو کر کے آپ بہت سانی ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں وہ طریقے وہ ٹکنیکس کیا ہیں آئیے جانتے ہیں ٹرائیونگ پولیسے والکم ڈو دا شو والکم ڈو دا پولیس لار یہاں پہ آپ سپیس کتنا لشوڑ رہے ہیں اور آپ نے کتنا چھوڑا تھا یہ پوری ایک ہاف گاڑی کا سپیس ہے جی سر اپنے ٹرائی دی فیل ہوگے جی بلکل کیا وجہ بنی گلتی میری یہ تھی کہ میں نے یہاں سے کٹنگ لیٹ کی ہے دوسرا میرا کون سے سپیس بہت زیادہ ہی کم تھا جس کی ویعہ سے ٹیسٹ پیل تو نیکسٹ اب کب آئیں گے ٹرائی وہ کیوں کہ بھی ہر چھوڑا نیکسٹ ریم کیا کرے ہیں جی بلکل انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم پاس کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم فیل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نروس ہو جاتے ہیں اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں ہمزا لگ کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہے ہیں تقریب میں سر ایک سال سے گاڑی چلا رہا ہوں سیکھی کسی سے سر گھر سے بابا سیکھ تو آپ میرے خیال سے سیکھنی پڑے کی پاس کرنے کے لئے سیکھنی نہیں پڑے گی لیکن سفورا مائنٹ سائٹ کرنا پڑے گا کہ نروس نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم فیسی وجہ سے ہوتے ہیں ہم نروس ہوتے ہیں باقی درائیویں تو جب بندہ دیلی درائیو کرتا ہے تو اس کو تو اتنی تو پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیس پاس کر سکے لیکن یہ ہے کہ جب بندہ نروس ہو جاتا ہے پھر پاس نہیں آسکتا تینکیو سر انسپیکٹری افتخار صاحب سب سے پہلی بتائیں کہ سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ ڈرائیویں گٹس دے رہتے ہیں فیل ہونے میں بڑی گلتی کیا ہے اصل میں بنیادی طور پہ یہاں پہ جو ہماری ابزرویشن اس میں صرف دو ہیں دو بنیادی گلتیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پریشر فیل ہے کہ ٹیسٹ ہے حالانکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو یہ چیز کریں کہ یہ ایسی فیل کریں کہ جیسے آپ گھر میں گلی میں محلے میں چلا رہے ہیں یا روڈ پہ چلا رہے ہیں ایک ٹیسٹ کا اپنا ایک وہ سین ہوتا ہے مطلب ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے لوگ اس پریشر کو فیل کرتے ہیں اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ لوگوں نے چونکہ بقاعدہ کہیں ایسی کسی کنسلٹ کیا نہیں ہوتا کنسلٹ سے مراد ہے کہ کسی سیکھا پروپر نہیں ہوتا تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی کون کے قریب آئیں گے اتنا ہم پاس ہو جائیں گے یہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے حالانکہ سیمپل ایک سٹریٹ فارورٹی بات ہے آپ جس اینگل پہ آتے ہیں گاڑی لے کے اسی اینگل پہ اگر آپ واپس چلے جائیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو جب ہم واپس ہی جب ہم فارورٹ جاتے ہیں تو اینگل جو ہے سینٹر اینگل ہوتا ہے گاڑی بللکل سینٹر میں رکھے لے کے آتے ہیں پر جب ہم ریورس شروع کرتے ہیں تو گاڑی بلکل کونز کے پاس کر لیتے ہیں جتنا ہم کونز سے نیرو کریں گے اتنا ہمارا کٹائی کا جو ریورس کا انگل ہے وہ نیرو ہو جائے گا ابھی سر آپ ریورس کر رہے ہیں ابھی میں ریورس کر رہا ہوں مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے بلکل مشکل مرحلہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس انگل پہ ہم گاڑی لے کے گئے تھے اسی انگل پہ ہم واپس لیا ہم نے بلکل یہ ہینڈل کو نہیں کیا نہ گھمایا ہے اسی انگل پہ ہم گاڑی کو واپس لیا ہے اب دوسرا مرحلہ رہ جاتا ہے کہ کس جگہ سے ہم نے کٹائی کرنی ہے اور یہاں پہ یہ فالٹی ہے جو فیل کا جو ریشو ہے وہ یہاں پہ ریشو ہے کہ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ساتھ میں تو گاڑی چل رہی ہے ساتھ میں ہم کٹائی کر رہے ہیں یہ دو اس میں دو تریقے آجاتے ہیں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ساتھ میں کٹائی کر رہے ہیں تو پھر اس کو فاسٹ کٹائی کریں مطلب فل آپ گھما دیں اگر ایسا نہیں ہے اگر آپ فیل کرتا ہے کہ میں اتنی تیزی سے گھما نہیں سکتا آپ آئیں اس کون پہ آکے رکھیں جہاں سے آپ نے کٹائی آپ کو پتا ہے کہ میں یہ کٹائی کروں گا وہاں پہ رکھیں ہینڈل گھمائیں اور آپ اپنا کٹائی کر لیں یہ سمپل سی بات ہے اس میں کوئی ایسا وہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی ہم مکمل کٹائی اب دوسرا پہ اس کٹائی کا مکمل پارٹ یہ ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے بیسیکلی گاڑی کو سیدھا کرنا ہے اس کٹائی کو جو آپ نے کی ہوئی ہے اسی کٹائی کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے جب ہم سیدھا کر لیں گے گاڑی آپ کی بالکل ٹریک کے سینٹر میں آ جائے گی چلیں جس طرح مرضی سپیڈ سے جائیں آستہ جائیں وہ ایشو نہیں ہے اس پہ ہماری کوئی باؤنڈنس نہیں ہے کہ آپ فاس جائیں آپ سلو جائیں آپ رکیں نہ یا آپ رکیں تو یہ بس یہی ٹکنیک ہے یہی فارمولا سمپل یہی ٹکنیک ہے آپ جاؤنس سے اینگل پہ جا رہے ہیں اسی اینگل پہ وپس آ جائیں یا اس کا دوسرے معنیوں میں سمپل معنیوں میں سمپل لفظوں میں یہ کہ آپ کونز کے قریب نہ آئیں کونز پہ فاصلہ رکھیں کونز پہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں یا کونز کے بالکل سینٹر میں کر لیں گاڑی جب آپ جاؤنس ہی جہاں پہ آپ نے کٹائی کرنی آکے مکمل نائنٹی اینگل والی کٹائی کریں اور ہاں پاس ہوں یہی ہم میں فالٹ ہے یہی جو کینڈیٹس فالٹ کرتے ہیں میڈم ابھی آپ کا ٹیسٹ ہوا اور انفارسنیٹلی آپ نہیں پاس کر سکیں کیا ریزن ہے بس تھوڑا سا ڈسٹنس کا وہ مینٹین نہیں ہوا میرے سے مزل ہوگی تھی آپ کیا سکتے ہیں کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہی ہیں فور فائیو منٹس آپ کو لگ رہے ہیں کہ مزید آپ دوبارہ جب ٹرائے دیں گی تو آپ بہتر طریقے سے دے سکیں انشاءاللہ صرف کونز کی منیجمنٹ نہیں ہو سکی کونز کی منیجمنٹ نہیں ہو سکی اب دوبارہ کسی کو کنسلٹ کریں گی کسی سے سیکھیں گی یا خود ہی کسی پریکٹس کریں گے پریکٹس کے بعد دوبارہ ٹرائے کریں گے میڈم ایک پرسیپشن ہے لوگوں کی بات ہے کہ نورملی روڈ کے اوپر جو فیمیلز ہوتی ہیں اچھی ڈرائیو نہیں کر پاتی ہیں کنفیوز ہو جاتی ہیں اس میں بھی کچھ صداقت ہے ایسا ہے کنفیوز ہو جاتی ہیں ڈر جاتی ہیں جلدی اور جس کی وجہ سے پھر بھلتی ہو جاتی ہیں لیکن بیتری کی گنجائشہ سیکھی بھی جا سکتے ہیں بلکل پریکٹس سے پرفیکٹ ہو سکتا ہے انسان پرکل صاحب یہاں سے آپ نے اس اینڈ تک جانا ہے جہاں پہ کونز پڑی ہے وہاں سے ریورس آنا ہے تو گیر چینج نہیں کرنا جی ریورس کریں اب جب آپ نے ریورس لگا لینا ہے تو پھر دوبارہ آپ نے گیر چینج نہیں کرنا یہ ونگو ٹیسٹ ہے سلام علیکم سر بہت شکریہ انسپیکٹری فتخار صاحب آپ نے ٹائم دیا اور ڈرائیونگ ٹیسٹ فسیلیٹی میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر ڈرائیونگ لیسنس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے جی انتہائی سیمپل مختصر انتہائی مختصر انتہائی آسان آپ نے سیمپل ایس دیٹ آپ کا لرنر چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس دو آئیڈی کارڈ کی کو بھی دو دن ڈاکومنٹس چاہیے جو ایز ریکوائیڈ ہیں اور اس کو لے کے آ جائیں آگے پروسیس ہم آ رہا ہے دو ٹیسٹ ہیں ہم پہلے سائن ٹیسٹ کریں گے آن لائن سائن ٹیسٹ ہے اس کے بعد آن لائن روڈ ٹیسٹ ہے اور لائچان صاحب کا اس سے ایزی پروسیس اب ہے نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ٹرائے ہے اس کے کون کون سے مرحلے ہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا سیمپل سیمپل سا ہے ایک ایل شیپ کا ہمارا ٹریک ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے اس میں ایک انڈ سے لے کے کہ یہ میکسیمم فورٹی سے فیفٹی میٹر کا ٹریک ہے اس پہ ایک انڈ سے آپ نے دوسری انڈ پہ جانا ہے وہاں اس انڈ سے آپ نے جب ریورس کرنا ہے تو ون گو بیسیکلی ٹیسٹ میں جو کہہ لیں کہ تھوڑی سی اگر کوئی ڈیفیکل چیز ہے تو وہ ون گو ہے ون گو میں آپ واپس آ جائیں گے سیمپل سا آج سیمپل سب سب سے مشکل مرحلہ اس ٹرائیونگ ٹیسٹ کی ٹرائے میں کیا ہے سیمپل ٹرنگ جو آپ جب ریورس کرتے ہیں تو آپ کی ٹرننگ ہے لوگوں کو می بھی آئیڈیا نہیں ہے یا لوگ چلانا فاورٹ زیادہ بسیکلی ہمارا نا جو ڈراب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب گھر میں چلاتے ہیں تو ہمیں ایک بندہ ریورس کروا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پہ ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں ریورس یہاں پہ وہی فالٹ آتا ہے کہ جو بندہ میرے استعمال کرنے کا عادی نہیں ہے جو بندہ میرے استعمال کرنے کا عادی یہ وہ فیل نہیں ہوتا جو بندہ میرے جیسا جو پیچھے سے ایک جس نے دو بندے کھڑے کرنے ہیں پھر ہی ریورس کروانی ہے اس کے لیے مشکل ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ٹیسٹ ڈرائیو میں فیل ہو جاتا ہے تو کتنے دنوں بعد وہ دوبارہ رہی اپیر ہو سکتا ہے یہ اس کا نجی سٹنڈر پرسیجر ہے یہ نائنٹین سکسٹی فائیو کا رول ہے اس میں سٹنڈر پرسیجر ہے تو جو ٹیسٹ کے لیے ہم سکس ویس کا ٹائم دیتے ہیں ٹیسٹ ڈرائیو میں بندے ہوں ٹیسٹ ڈرائیو میں بندے ہوں پھر وہ آئے گا دوبارہ ہم ٹیسٹ لے لے سر مظہور افراد کے لیے کیا ٹیسٹ کا کرائیٹری ہے کیا مظہور افراد کو بھی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جی بلکل بلکل مل سکتا ہے اور یہ بہت اچھی اور بہت گریٹ فسیلیٹی ہے جو ہے اس کے لیے نا ان وائلڈ لائسنس ہے ان وائلڈ لائسنس ہے وہ جس کے جو باڈی ڈیفیجنسی ہے وہ اس حساب سے گاڑی کو آلٹر کرتا ہے مطلب اپنی اگر بائیک ہے تو وہ بائیک کو آلٹر سے نے کیا تو اس کے لیے ہم ان وائلڈ لائسنس جاری کرتے ہیں تو وہ اس کا انتہائی ایزی پرسیجر ہے اس کا وہ سہمت کوئی ہے اس میں ڈیفرنس نہیں ہے یا کوئی اس میں وہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے وہ آئے انشاءاللہ اس کو ایشو ہو جاتا ہے سر بغیر ڈرائیونگ لیسنس کے ڈرائیف کرنے کا جو جرم ہے اس کی کیا سزا ہے اور خدا نہ خاصا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا سزا ہے دیکھیں اس میں یہ انتہائی مخصر اور اس کا جو جامعہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ بیلیبل ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ ان بیلیبل ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اس کا قتل خطا میں چلا جاتا ہے کہ وہ ہو گیا سہون ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی اللہ نہ کرے یہ اس طرح صورتی اللہ پیش ہے تو بٹ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ لائسنس ہولڈر نہیں ہے تو آپ نے قتل کیا ہے یہ سیمپل ایس ایس کی سزایہ سی ہے جیسے تین سو دو ہے آپ نے انٹینشلی کسی کو مرڈر کر دیا ہے وہ مرڈر ہے تو لائسنس ایک بہت بڑی فیسیلٹی ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا نسخہ اور کامیاب نسخہ انہیں بتا دیں کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کا جو کلی ہے وہ کیا ہے سر جی سیمپل دو لفظ میں دو لفظ میں اس کا یہ ہے کہ use your mirrors صرف mirrors استعمال کریں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایک بندہ نائنٹی کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے مطلب ڈیلی آ بھی رہا ہے ڈیلی جہا بھی رہا ہے اور یہ وہ یہاں پہ آکے اکثر فیل ہو جاتا ہے اس کی وجہ عادی نہیں ہے اپنے mirrors کا استعمال کرنا اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو mirror ہے اس کا view back میں کیا دے رہا ہے کیونکہ آپ جو اپنی eyes سے دیکھتے ہیں front پہ وہ view اور ہے آپ اتنا آپ کا کہہ لیں کہ dimensions آپ کی زیادہ ہیں جو آپ کا back view جیسے آپ کا mirror back جو دیتا ہے وہ اس کی dimensions گام میں لے لہذا اگر idea ہو کہ یہ میری mirrors کی dimensions یہ ہیں تو وہ کبھی بھی فیل نہ ہو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس نہیں ہو اس کی سب سے بڑی وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے اپنی نروز پہ کابو نہیں کیا اور سب سے بڑی بات انہوں نے use of mirror نہیں کیا گاڑی کی ٹرائے ٹیسٹ ٹرائے کرتے ہوئے تو جس طرح انسپیکٹر افتخار صاحب نے بتایا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ٹرائے پاس کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنے mirrors کا use کریں اور اپنے نروز پہ کابو رکھیں اور نروز مت ہوں سیف رین سیف سٹی کے ساتھ مجھے عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان